اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے خوش ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آج جمعت المبارک ہے اٹھائیس میں ہے آپ کو جمعی تکبیر کی مبارک بعد میں نے دے دی ہے آج کے دن پاکستان کا سر فخص سے بلند ہوا تھا اور اس نے انڈیا کے جواب میں دھما کے دیئے تھے جس سے ہمیں سکون ملا سارے پاکستانیوں کو امیدی آپ خیر خریے سے ہوں گے جمعہ کا دن ہے جمعہ کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تقریباً ڈیڑھ بھج گئے ہے دو بجے جمعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور میں نے کہا اس سے پہلے آپ سے ہلکی سی ویڈیو بنا کے دیکھ لیتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں اور یہ کپکک کھاتے ہیں یہ کپکک ہے اس کو جناب ادھر سے یہ یہ پھارتے ہیں یہ دیکھیں ویڈیو بنانی ہے نواز شریف شباہ شریف کے مطلب یہ یہ نکل ہے جی آہا یہ دیکھیں کیسا مزک ہے یہ مزک ہے بہت مزک ہے اور اس کو ایسے 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 کر کے چھوٹی سی بائٹ لیتے ہیں بسم اللہ بہت مزک ہے آج پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرمان صاحب نے شباہ شریف کو خصوصی طور پہ بلایا ہے دینر پہ انہوں نے اُس دن شباہ شریف کے مولانا فضل الرمان صاحب کو نہیں بلایا تھا لیکن آج مولانا فضل الرمان صاحب نے بلایا ہے نواز شریف صاحب نے تازہ ترین ہدایات دے دی ہیں مولانا فضل الرمان صاحب کو بھی اور شباہ شریف کو بھی اور مریم نواز سے پکڑے آج کی دعوت میں سارے لوگ ہوں گے سوائے پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی ابھی بھی زیدہ پہ آئی ہوئے کہ جی ہم سے وہ معافی مانگے دیکھیں نا الٹا چور کو توال کو ڈانٹے یہ ہی ہوتا ہے نا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ہم سے پی ڈی ایم والے معافی مانگے کہ انہوں نے ہمیں نوٹس کیوں جاری کیے بھی تم نوٹس جاری کیے تم اس کا جواب دے دو تم نے تو وہ پھار دی ہے سب کے سامنے بھیج دی تو تم نے کی ہے بہرحال میں تو یہ کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد نہیں ہو سکتا آگتے پانی ہے دونوں کا ایک ہی مقصد ہے دونوں ایک ہی ٹارگٹ کی طرف جاتے ہیں دونوں وزیراعظم بننا چاہتے ہیں ان کا نہیں ہو سکتا یار اتحاد ہوتا ہے چھوٹے اور بڑے کا بڑے اور چھوٹے کا ٹھیک ہے آپ کے جو ہم اثر ہوتے ہیں نا میں اگر شائر ہوں نا تو مجھے دوسرا شائر میری ہجو کرے گا میری برائیاں کرے گا میں اس کی کروں گا یہ یہ جیلسی ہوتی ہے میں ایک وکیل ہوں تو میرے پاس کیس آئے گا تو میں اپنا کروں گا میں دوسرے کی برائی کر دوں گا خواہ مخواہ نہیں جی وہ اسنوں کی پتہ چلتا ہے چاہے وہ مجھ سے بڑا استاد ہی کیوں نہ ہو جو موشہ جونئی کیوں نہ ہو تو میں یہی کہوں گا تو یہ جیلسی ہوتی ہے ان دونوں کی آپس میں جیلسی ہے ان کو اتحاد کرنا بھی نہیں چاہیے اگر یہ کریں گے نا پھر پچتائیں گے جیسے پہلے پچتائیں ہیں نا پھر پچتائیں گے کوئی ہم جو بلاول بھٹو مریم کے لیے راہ ہموار نہیں کرے گا اور مریم نواز صاحبہ بلاول بھٹو صاحب کے لیے راہ ہموار نہیں کریں گے یہ ذہن میں رکھو یہ ذہن میں رکھو اب آج جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک سے خطاب بھی کرنا ہے آج کے بعد میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں آج کے بعد شباز شریف پیپرز پارٹی کا نام نہیں لیں گے لو جی یہ خبر ہے بریکنگ نیوز ہے سارے اس ویڈیو کی نواز شریف صاحب نے ساری ہدایات واضح کر دی ہیں مولانا فضل رمان صاحب نے بھی ساری باتیں کر دی ہیں سب نو کی آٹھ کی آٹھ جماعتیں تو نومی اگر پاکستان جسٹس پارٹی بھی شامل کر لو نا تو اس کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ تحریک چلے گی مولانا فضل رمان صاحب کی سربراہی میں اور نون لیگ کی سپورٹ سے پیپرز پارٹی ٹھیک ہے وہ اوپر سے رہے ہمارے ساتھ کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے نا وان پوائنٹ ایجنڈ ہے امران خان کی مخالفت لیکن وہ بیچ میں مخالفت تھوڑی کرنا بھی نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں ٹھک ٹھک کرو ٹھیک ہے جی ہم تنقید کریں گے اور ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تیار کر رہے ہیں اگلے اس پروگرام کے لیے تو اس لیے جو ہے نا وہ نہیں ایکٹیو رول ادا کر سکیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دھرنا ہم نے نہیں دینا اسطیفہ ہم نے نہیں دینا تو پھر آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں یار کیوں وہ واقعی وہ اپنی حکومت سے اسطیفہ کیوں دیں پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے وہ حکومت سے اسطیفہ کیوں دیں انہیں پتہ ہے کہ دوبارہ الیکشن بھی ہوئے تو سندھ میں شاید وہ دوبارہ سندھ میں ہی آئیں گے یہ ان کی خلاقی امداد لیں پارلیمنٹ میں لیں ہلکی پھلکی موسیقی جاری رکھیں لیکن بقیدہ اتحاد میں شامل نہ کریں نہ وہ ہوگی نہ اس نے پھر اپنی باتیں منوانی ہیں سمجھے آج نواز شریف کی بیانیے کی جیت ہوگی اور ایندہ کا لاعمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آئے گا لانگ مارچ کی آج ڈیٹ بھی آ سکتی ہے لانگ مارچ کی آج ڈیٹ بھی آ سکتی ہے باقی ساری باتیں بھی آپ کو میں نے بتا دی ہیں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پیپس پارٹی کا دوبارہ نام نہیں لینا شباز شریف صاحب مریم نواز شاید خاکہ نباسی مولانا فضرمان ان کا بیانیے ہی چلے گا اگلی ڈیٹ آ سکتی ہے کوئی بھی آ سکتی ہے کرونا بھی ختم ہو گیا جلسے جلوسوں کا بھی کوئی ہو سکتا ہے یہ جو آج تو یہ ہے نا تو کل باقیدہ کل میٹنگ تو کل ہے نا باقیدہ آج تو آج کیا طریق ہے جی آج میں نے آپ کو ڈیٹ بتائی بھی ہے آج اٹھائیس ہے انتیس کو باقیدہ ہے انتیس کو تو انتیس میں ساری انتیس میں فائنل ڈیسیجن جو ہے نا وہ انتیس والے پروگرام میں ہوں گے کہ اسی کی کرنا ہے تو کی نہیں کرنا ٹاف ٹائم دیں گے حکومت کو حکومت اندر باہر سے ہل چکی ہے کھوکھلی ہو چکی ہے اس کو دیمک لگ گیا ہے وہ کسی وقت بھی گھر سکتی ہے تو وہ بالکل سچ ہوگا کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا آر دو جی ٹھیک ہے سر تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی